ہم آپ کو اومد کاملوں کی طرف سمطنوں کی ہے سنگابونین رائز سب سے پہلے ہم نے سنگابونین رائز بنانے کیلئے ایک سوس بنانی ہے سوس میں ڈالن ہے مائو، کیچپ، ہارٹ ساوس، کالی مرچ اور نمک چاہیے ہوگا مائو ہم نے ایک کپڑی ہے جو کہ میں ایک باول میں نکال نہیں ہوں ایک بول میں مایو نکالنے کے بعد ہم نے کیچپ، ہارٹ ساورس، نمک اور کالی مرد سب چیزوں کو میکس کر دینا ہے یہ ساورس سنگرپورین رائس میں ڈیکوریشن کے طور پر استعمال ہوتی ہے یعنی کہ ہم سب سے اوپر اس ساورس کو ڈالتے ہیں اس لیے اس کو سب سے پہلے بنا کر سائٹ پر رکھنوں گی اس کے بعد ہم اس میں باقی سارے کام کریں گے تو یہ میں نے کیچپ اور مایو کو میکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم میں اس کے اندر ہارٹ ساورس دانوں گی میکس کرنے سب چیزوں کو کس کر کرنا ہے تو یہ ہم نے ہاٹ ساورس ڈال دی ہے کالی مرد سبز اrin ڈال دی ہے پہلے ہافٹ سبز اس میں ڈال رکھی Apps کریں گے کم لگے گئی تو 47 legislان 때문에 اپنی مرد سے ہ professora وقت پہ ل odds کام لگے گی ساورس بrijk Fi Aё p.m turi کالی مرد سبز امر 때� نے اس میں وزnal بھی نمک بھی ڈال سکتے ہیں چیزیں مکس کرے ہیں سب چیزیں مکس کرے جائیں چیزیں مکس کرے جائیں چیزیں مکس کروں پھر انگیزیں گوزے سکر میں سے کچھ پڑھیں گے فکر میں ٹھیکن پر ہائیٹ ٹرین پر پکھنا ہے ہمارے چیزوں کو ساتھ کھاتی پکانا ہے اور اکھتا سرف کھانا ہے چیزوں کو ساتھ کھاتی پکانا ہے اور اکھتا سرف کھانا ہے ہمارے چکن کو پنک کلر دینے کے لیے انتظار کریں گے ساتھ ہی دوسرے پین ہمارا گھرم ہے اس کے اندر ہم نے ٹو ٹیبل سپون اوائل ڈال دیا ہے اب بھائی چاول چاول ڈال دیا ہے ٹو ٹو ٹیبل سپاے رات کے بچے ہوئے چاول ڈال دیا ہے اُبھی سپس کے لیے اکھتا چاول ڈال دیا ہے مکم کھانا پھر پینجھم کریں گے چھوٹ میں گزران تشک کریں را ہے کمی سکتے ہیں شبک ٹھولے میں چھوٹیں کمیزیں ملتوں سے ٹھولیں پہلک سکتے ہیں اپنی چھوٹوں میں چھوٹیں ہم کچھا 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 کوک کریں گے اور پھر پھرستا ، جب درست خلق درستہ کما لیتا ہے اس کے بعد ڈالیں گے ڈالوں میں ، داول چنوز میں ہمارے چھوڑا ہے تو طرح سے پڑھیں 2TB soya sauce 2TB soya sauce وانشق فرned کے لئے موسیق جب کو م Hosting 2TB soya sauce کیونکہ ہوتا ہے کہ پہنچا اس کے ساتھ میں ایک پہلے کی ضرورت ہے ہم اس کو بتائم دلیں کہ اس کو مکس کرتے ہیں سویا سوس اس سے ملک ہے اور دیکھیں کم ہے سویا سوس سے یہاں ملک ہے موٹ اچھی طرح سے ملک ہے سب کا ملک ہے کے بعد جس چھوٹا ہنے پہلے اب پھر جانب ہے وہ چھوٹی سے کم لگ ہے تو وہ جانب ہے سب کو جانب اکتے ہیں سب سے میں اور چھوٹیے ڈال سب سے ملک ہے کو جانب ہوتا ہے بند کو بھی کات کے ڈال دیا ہے اس کو بھی ہمیں ہائی فلیم پہ پکانا ہے کیونکہ ہمیں کوئی چیز اس میں کوک کرنی نہیں ہے ہمارے کوک ہیں تو بس اس میں کیبئی سوچے کرنا ہے وہ اب نرم نا پڑے مل صورتیا سے کم لگ رہی تھی تو میں نے صورتیا سے اور ڈال دیا ہے اور کالے میرسلی صورتیا سے میں نے 1 40 تی سپوڑ یا 1.5 تی سپوڑ میں نے اس میں اور ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے چکھا تھا میکس کے علاقے میں میکس کرنے میں بانے پھر نکالا ہے میں ہمیں جسے گھر کرتے ہیں شاوے چاول میں پھر نکال لیں شاوے پھر نکال لیں میرے سکر میکس میں چاول میں نکال لیں بچوں کو بہت ہی مزے کی لگتی ہے میرے بچوں نے بہت ہی خوش ہو کے کھائی ہمارے ٹکھن دوسری طرف تین کلر آگیا ہے اب اس کا نم ساپس اور سپائچی دونوں ڈالیں گے سب سے بنام اس میں سویا سوچ آنیں گے سویا سوچوں میں اس میں ٹیٹے بچیں ڈالیں گے 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 ٹھیکنپورڈ کرسکا ہے ٹھیکنپورڈ کرسکا ہے مبسک سکھو ٹھیکنچے پاخلے پارے پھلے پھر اوسف پہچک ہے پھلے پھر کی مرمی پھر اٹھ کے گھرار اٹھ هو beansو رہ سب سکک kilo پھلے پھر اٹھ cabo پھر اٹھ لی جبیں گھر چھلی سب پھلے پھر اٹھ unfor جس II سے پھول کھولی کی مرمی پھر خالی چھلی سب گھر meer ہوگی استرد مشک کے سب خان سے کری جنگیں ، اور اس کے بعد اس میں کھلکی اور سپسی کام کریں گے یہ میں نے کھلکی کا مست کر دیا ہے بہت مجھے داست اس میں کشیب آرہی ہے تو ہی ریکل ہم اسے دھگ کے رکھ دیں گے اسے دو منٹ کیلئے اس کے بعد اسے دو منٹ کے بعد ہم اسے وان چھوٹ کلاس گریبی بنانے کیلئے پانی دال دیں گے اور ساتھ میں اسے سرسوٹ دال دیں گے وان ٹیبر چھوٹ کلاس گریبی بن جائے گے اور اسے گاڑی بھی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسے سرسوٹ دیں گے وہڈیش میں ڈالیں گے تو یہ صرف کی کہ اس کے لئے اپنے دھگے ایک منٹ کے لئے دھگر دیں گے اس طرح فارج کو آپ نے دخم کر دینا ہے تھوڑا سا میڈیم کر دینا ہے بس اس کے بعد ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دینا ہے دوسری طرف پین میں میں نے 2 ٹیبر سپون کرسو آئل لیا ہے دو ٹیبر سپون آئل دینے کے بعد ہم اس میں نودل دالیں گے نورس میں نے بوائل کرکے رکھی ہوئی ہیں نورس میں نے ہافہ پیکٹل لیا ہے نورس بوائل کرنا بلکہ مشکل کام نہیں ہے آپ پانی گرم کریں اچھی ساں سے بوائل کرنے لگے تو اسے نورس دال دیں اور ہزتا سا تیل ڈال دیں اور جب نورس پک جائیں تو اس کو آپ اس کنی میں چھان چلک سے کر دیں اور اس وقت میں کھنڈا پانی ڈال دیں تاکہ نرکہ کا ٹائپ پٹر ڈال دیں تاکہ اسے چھان چھتے رکھیں نورس میں ڈال دیں اور یہ نورس ہماری پیار ہو جاتی ہیں نورس پھنانا بلکھر کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے اب اس میں ہمیں نورس پورے ویسون اوائل میں ڈال کے ہم نے اس میں سیزننگ اور سبژیاں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم سائٹ پہ اس میں سبژیاں ڈالیں گے سبژیاں ڈالیں گے کیبج، گازر اور شرنو تھوڑی سی میں نے کیبج لیا ہے ایک میں نے شرنوڑی ہے اور آدھی میں نے گازر لیا ہے دلتے ہیں۔ دلتے ہیں پیٹیو سفر دلتے ہیں کہ سرکتے ہیں پیٹیو پوڈر پیٹیو سفر پیٹیو پورڈر پیٹیو سفر ملحبا ساچکار کرنے کا ہمیں گزنگ سب گزنگ ملحبا سب سے مھمڈا گزنگ پہتا ہمیں گزنگ ملحبا ہے آسکار کرنے ملحبا کا چیزار زندگی میں چیزار ٹھوک کو ملحبا ہے کہیں گزنگ ملحبا بس نبوقی پہتا ہے اس کے اند figures چاہیے میں نموٹر آپ کی reasonable نام لے دیکھیں جب سے کمیرائی کے رکھے ہیں ٹھواری میں اند تھوڑ solutions اس جو ہماردے industlike جب اس ہے جو خشکو ہے یہ یہ رکھتے ہیں ہمکیں آپ کو ان SL پیشتے ہیں جہاں ہے فرض ہے اس کے اندازت بنے کریں تینوں چیزیں تیار ہیں ایسی بھی جاریں و liz بھی رائعی میں اور ہماری سوس mettیار ہم لوگ رائع اس نے نے یہسے سارے نیچے چاول کی مح 이것도 دیکھنے میں اس کے بعد اللہ کا بینесть کرنے کی یقی طریقے کا مح ذnderہ کی اگر جیکший کے بعد ش دیکھانے گی پڑھا چکاور بھی جناہم اس کے بعد آنو دیکھا چکاور بھی آپ کا خارت پر سوسٹس intentional یہ آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کا دل سے آپ نے سائیڈ پر چھوڑ دیئے درمیان میں میں نے نوڈلز کے لیے جاکا چھوڑی ہے اس کے پر ہی میں چکن ڈالوں گی تو یہ ہمارے چاول سارے ہو گئے ہیں درمیان میں میں اس کے لیے نوڈلز دال رہی ہوں نوڈلز دالنے کے بعد میں اس کے پر چکن ڈال دوں گی تو یہ سارے کے سارے میں نے نوڈلز دال دیئے درمیان میں نوڈلز دالنے کے بعد آپ یہ دیکھیں میں اس میں چکن ڈالنے لگی ہوں بہت ہی مزی مزیدار یہ ڈش تیار ہو رہی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے چکن ڈال دیا ہے اس کے اوپر چکن ڈال دیا ہے آپ کا کوک ہونا چاہیے بلکل صحیح طرح سے تھوڑی دے کہ اس کو آپ دم پر رکھیں گے تو وہ کوک ہو جاتا ہے تو یہ چکن ہمارا بلکل لیڈی ہے گرم گرم آپ کو دش پرینٹ کریں اور گرم گرم کھائیں اس کے بعد میں تھوڑی سپرنگ آنین اور تھوڑی سپرنکل کروں گی اور تھوڑی سپرنکل کروں گی ویسے تو اس پر نہیں ڈالے جاتے لیکن اچھے لگتے ہیں تو میں اس لئے اچھے لگتے ہیں بہت اچھے لگے گی آپ لوگوں کو بھی یہ دیکھیں میں اس میں ڈال دیئے آلیف ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر میں ساوس ڈالوں گی اوپر سے ساوس آپ باقی کی جو بچے اس کو ساتھ پر رکھ دیں کسی کو کم لگ رہی ہو تو وہ چاونوں میں ساتھ میں ڈال کے کھا لیں بہت ہی مزدہ لگتی ہے جن چاونوں کے ساوس یہ ساوس ان چاونوں کے ساتھ ان کی جان کہہ سکتے ہیں آپ ہے یہ ساوس ہماری ڈل کے ہی ہے تو ہماری ڈش آر مہت سٹریڈی ہے ہم اس کو پیزنٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھئے ہماری سنگاپورین رائز کے لیے ڈش تیار ہے اس میں یہ بہت ہی ضبادس لگ رہی ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کیسے لگی اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولئے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ڈش اللہ حافظ